جی بلکل بہاول پور فیصل کالونی میں ایک دل دہرانے والا واقعہ پیش آیا جس میں بتایا جاتا ہے کہ غیرت کے نام پر دو شخص کا قتل کر دیا گیا ایک شخص نے جو ہے اپنی بیوی اور اس کے آشنا کو مار دیا صرف اس وجہ سے کہ غیرت کے نام پر اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے صاحب موجود ہیں ڈی ایس پی شفقت اتا صاحب اس کیس کے حوالے سے جانیں گے کیا صورتحال ہے اور کس طرح یہ پیش آیا ہے جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک پرائیویٹ سکول ہے اس کی فرنچائز ہے فیصل کالونی میں وہاں پہ احسن زیا نامی بندہ تھا جو ووچ مین چوکی دار تھا وہاں پہ وہ اپنی بیگم اور دو بچوں کے ساتھ جس میں سے ایک بیٹی کی عمر چھے سال اور دوسری کی چار سال تھی وہ وہاں پہ رہائش پذیر تھا اس کی بیوی سوبیا جو ہے وہ تقریباً تیس سال اس کی ایج تھی اسے شک تھا کہ ایک بندہ ہے عابد نامی بندہ ہے جو اس سے ملنے کے لیے اس کے غیر موجودگی میں اس کے گھر آتا ہے اور اس نے اس کے ساتھ نجائز تعلقات استوار کر رکھیں تو کل رات بھی ایسا ہوا کہ وہ جو عابد نامی بندہ ہے وہ ملنے کے لیے سوبیا کو اس گھر میں آیا تو یہ جو خامن تھا اس کا اس کو پتا چل گیا اور اس نے دونوں کو چھری کے وار کر کے عابد کو بھی اور دوسرا جو سوبیا ہے اس کو وہیں موقع پہ ہی اس کا قتل کر دیا دونوں کا اور پھر اس کی اطلاع پولیس کو ملی تو پولیس فوری موقع پہ گئی ہے وہاں پہ ہم نے تمام جو فرنزک ایویڈنسز تھی ان کو کلیکٹ کیے اور ہم نے الحمدللہ اس ملزم کو گرفتار کر لیے اور جو آلہ قتل ہے وہ بھی برامت کر لیے ان کی جو بچیاں تھی چھوٹی وہ ظاہر ہے پریشان ہے اس وجہ سے کہ اب ان کی والدہ جو ہے اس کا مرڈر ہو گیا اور والد اس میں جیل میں چلا جائے گا اس حضا میں تو یہ جو ایک بڑا ان بچوں کے فیوچر کا جو ہے وہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان کا کیا بنے گا لیکن ہم اس کیس کے قانونی تقاضے جو ہیں وہ پورے کریں گے تاکہ جو ملزم ہے اس کو سزا مل سکے جو ملزم ہے اس کو سزا مل سکے ٹی ایس پی شکت عطا صاحب کے سامنے بتایا جاتا ہے کہ یہ جو کیس ہے ایسی نویت کا ہے جس میں معصوم بچے جو ہیں اپنے گھروں میں دھر چکے ہیں اور معصوم بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سوچا جا رہا ہے جبکہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے کل جو یہ واقعہ ہوا دل دلانے والا غیرت کے نام پر جو ہے دو لوگوں کا قتل کر دیا گیا ہے تو اسی حوالے سے بتایا گیا موسیقی